غرناطہ کی پہاڑی پر یہ پرشکو سرخ محل الحمرہ ہے جس کی دیواروں پر جگہ جگہ ولا غالب اللہ نقش ہے تیرونی صدی میں جب محمد بن یوسف بن نصر ابن الامر نے بنو نصر کی حکومت میں امارات غرناطہ کی بنیاد رکھی تب تک اندلس میں مسلمان خلافتیں اور حکومتیں ماضی کا قصہ بن چکی تھی اور مسلمان کرتبہ تک سے محروم ہو چکے تھے یوں امارات غرناطہ ہی اگلے دھائی سو برسوں تک مسلمانوں کی واحد ریاست کے طور پر قائم رہی غرناطہ کے مغرب میں دریائے داروں کے کنارے سپیکہ کی پہاڑی پر نویں صدی میں تعمیر ہونے والے ایک چھوٹے قلعے کو محمد اول نے تیریمی صدی میں امارات غرناطہ کے اعلان کے بعد شاہی محل بنایا اور اس کی توسی اور تزین و آرائش شروع کی اس محل کو اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے یا دوسری رائے یہ ہے کہ محمد اول کے نام الہمر کے سبب الہمرہ کہا گیا الہمرہ کی بحالی اور تحفظ کے لیے کام کرنے والے آرکیولوجسٹ خیسوس برمودس اس محل کی تعمیر اور تاریخ کے بارے میں بتا رہی ہے میرے خیال میں الہمرہ عالی ترین ثقافتی اظہار ہے غالباً یہ یورپ کی سرزمین پر مسلمانوں کی تعمیر کردہ آخری یادگار ہے الہمرہ انگلس میں مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ دور کی طرز تعمیر اور تخلیق جدت، رتقہ، محولیاتی اور قابل عمل خیالات کا جمالیاتی اظہار ہے الہمرہ محل کے کئی حصے ہیں اور اس حصے کا نام الکسابہ ہے جو دفاعی یا فوجی زون تھا اس میں فوجیوں کی بیرکس، ہمام اور زیر زمین قید خانے تھے تورید بیلا یعنی نگرانی والا ٹاور محل کے اوپر سے نگرانی اور دشمن کو دور سے دیکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا زیر زمین کچھ علاقے یا حصے ایسے ہیں جو سیاہوں کے لیے نہیں کھولے جاتے جن کے بارے میں خشوش کہتے ہیں کہ یہ قید خانے باغیوں یا قیدیوں کے لیے تھے تاکہ یہاں سے فرار نہ ہو سکیں گیاروی صدی میں یہ قلعہ تھا اور اس دور میں غرناطہ، طائفہ اور دیگر علاقوں کے حکمرانوں کا اس قلعے سے واسطہ رہا محمد اول سے محمد چارم تک پہلا مرحلہ ہے جس میں بادشاہات باپ کے بعد بیٹے کو برائے راست منتقل ہوتی رہی غرناطہ کی اس نسری امارات میں پانچھوے خلیفے کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے دولت اسماعیلیہ کہا جاتا ہے اور یہ سلسلہ سن 1492 یعنی غرناطہ کے آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ تک رہتا ہے الہمرا کا یہ محل زمین سے سو میٹر انچائی پر ہے اور اس کے مختلف حصوں سے غرناطہ شہر نظر آتا ہے الہمرا مسلمانوں کے فن تعمیر کا شہکار ہے اور اس کا نسری پیلس یا محل خوبصورت اور اہم ترین حصہ سمجھا جاتا ہے سلطان نے ہمیشہ یہ یاد رکھنے کے لیے کہ سب کچھ فانی ہے اس حوز کو یوں بنایا کہ محل کا عکس اس کی لہروں میں ہر وقت لرزتہ دکھائی دیتا ہے ہر نئے سلطان نے اس کی توسیع جدت اور آرائش کے ذریعے تبدیلیاں کی آج جس الہمرا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کی تعمیر کے حوالے سے اہم کردار محمد پنجم ہے جنہوں نے چودویں صدی کے دوسرے حصے میں قدیم الہمرا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا اس محل کی دیواروں پر جا بجا قرآنی آیات عربی میں عبارات اور محمد اول کی امارات کا نارا ولا غالب اللہ کسرت سے کندہ ہیں غرناطا میں نصری دور حکومت طویل ضرور رہا مگر شاہی خاندان کے باہمی اختلافات سازشوں کیتھلک بادشاہوں اور دیگر قوتوں کے ساتھ جنگ اور معاشی ترقی میں کمی کے سبب اس دور کو اندلس میں مسلمانوں کے زوال کا دور ہی کہا جاتا ہے یہ محل کا وہ حصہ ہے جسے بارہ شیروں کے مجسموں کی وجہ سے پاتیو دے لوس لیونس یعنی شیروں والا دربار یا سہن کہا جاتا ہے محل کے باقی حصوں کی طرح اس حصے میں بھی جیومیٹری کے استعمال اور فن تعمیر کے عروج کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے اس محل میں ہمام بھی تعمیر کیے گئے تھے جن میں روشنی اور بھاپ دونوں کے لیے خاص طرز کے روشندان اور خانے بنائے گئے تھے چودہ سو بانوے میں جب الحمرہ پر مسلمانوں کا اختیار ختم ہوا تو کیتھلک حکمرانوں نے کچھ حصوں میں تبدیلیاں کی مگر کسی بڑی حد تک محل کو گرا کر کچھ نیا نہیں بنایا گیا البتہ پندرہ سو ستائیس میں نسری پیلس کے بلکل قریب الحمرہ کے اندر ہی چارلز پنجم یا کارلوس کنٹو کا تعمیر کردہ محل ہے محل کا یہ حصہ مسلمانوں کے طرز تعمیر سے یکثر مختلف ہے الحمرہ محل میں شاہی خاندان کے علاوہ بھی لوگ رہائش بزیر تھے ایک پورا شہر آباد تھا جسے مدینہ کہا جاتا تھا جس میں دکانیں، ہمام اور مسجد بھی موجود تھی محل کے باغات سے گزر کر اس خاص حصے تک پہنچا جا سکتا ہے جسے خنرالیفے یعنی جنت العریف کہا جاتا ہے اور موسم گرمہ میں سلطان کا زیادہ وقت اسی آرامگاہ میں گزرتا تھا یہاں سے الحمرہ محل اور غرناطہ شہر دونوں نظر آتے ہیں الحمرہ کے باغات کو پانی کی فراہمی کے لیے نظام تیار کیا گیا تھا اور آج کلومیٹر دور سے پورے محل میں پانی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا تھا چودہ سو بانوے میں الحمرہ محل میں ہی ملکہ ایزابل نے امریکہ دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبش کو سفر پر روانہ کیا تھا سپین میں آج بھی سیاہت کا مرکز اور فن تعمیر کا شہکار الحمرہ محل مسلمانوں کی آخری حکومت امارات غرناطہ کی یاد دلاتا ہے الحمرہ کا قریبی محلہ البائشن ہے جہاں سکوت غرناطہ سے پہلے مسلمان بڑی تعداد میں آباد تھے اس محلے میں پلاسہ ساندھ نکولس ایسا مقام یا ویو پوائنٹ ہے جہاں سے الحمرہ نظر آتا ہے یہاں اسپانوی رکس فلمنکو اور الحمرہ کے نظارے سے محضوظ ہونے کے لیے سیاہوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے رات جلتے ہی سرخ محل روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی مسلمانوں کے فن تعمیر اور ترقی کی گواہی دیتی نظر آتی ہے حافظ احمد جی ربلیو اردو غرناطہ اسپین الحمرہ میں ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت کے لیے صوبائی حکومت اندلس وزارت ثقافت و تاریخی ورسہ انتظامیہ الحمرہ و خن رلیفے کا شکریہ